سواغت ہے آپ کا ایچ وائی ٹی وی پر آپ دیکھنے خبر دوپہر محفو محسن اور سب سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنز پر کل ہو سکتا ہے ٹی ایس منتری منڈل کا وستار کٹی آر اور ہری شراؤ کو منتری منڈل میں شامل نہ کیے جانے کی ہے خبر نیمز اسپتال کے ڈاکٹروں نے روگی کے پیٹ میں چھوڑی کینچی پریوجنوں نے کیا ہنگامہ کاروائی کرنے کی کی مانگ اروناشل پہنچے پردان منتری نریندر موڈی چار ہزار کروڑ روپے سے آدھیک لاغت والی کئی یوجناؤں کا کیا ادھگاٹھن یو بیو ترہ کھن میں زہریلی شراؤ سے ستیسی لوگوں کی ہوئی موت اسپتال میں سو سے زیادہ لوگ بھڑتی اور اب سماچار وستار سے مکھے منتری کے چندر شیخہ راؤ دس فروری کو منتری منڈل کا وستار کر سکتے ہیں ویرام سے کیے جا رہے منتری منڈل میں دس سے پندرہ ویدھائکوں کو منتری پد مل سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس بار پارٹی کے دو مکھے نیتاؤں کو منتری منڈل میں جگہ نہ دی جا رہی ہے اس سلسلے میں دیکھئے ہیڈی ٹی وی کی یہ خاص ریپورٹ ترنگانہ میں ویدھان سبا چناف کو ہو کر لگ بھگ دو مہینے بھی جانے کے باوجود اب تک کے سیار نے منتری منڈل کا وستار نہیں کیا ہے اس کے چلتے کئی ویدھائک منتری منڈل میں شامیت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ منتری منڈل کے وستار کو لے کر مہورد بھی تہہ کر دیا گیا ہے کل رویوار کو وسط فرنچمی کو مکھی منتری شب مان رہے ہیں پہلے چرن کے منتری منڈل میں دس سے پندرہ ویدھائکوں کو شامیل کیا جا سکتا ہے نب نرواچت کچھ نئے ویدھائکوں کو بھی منتری منڈل میں شامیل کیے جانے پر ویچار کیا جا رہا ہے مہین سوتروں سے میری جانکاری کے انتظار کیسی آر نے پارٹی کے دو مکھی نیتا کیٹی رامہ راؤ اور حریش راؤ کو اس بار منتری منڈل میں شامل نہیں کرنے کا فیصلہ لیا ہے حالانکہ اس بارے میں ادھکاری قلوب سے کوئی پشٹوی نہیں ہوئی ہے یہ بھی پتہ جلا ہے کہ اس سے پہلے جن منتریوں کا کامکاج ٹھیک نہیں رہا ہے اس بار انہیں منتری منڈل میں جگہ ملنے کی سمبھاونہ نہیں ہے راجنیتک حلقوں میں اس بات کو لے کر کافی چرچہ ہے کہ پارٹی کے مکھی نیتا حریش راؤ اور کیٹی آر کو منتری منڈل میں شامل نہیں کیا جائے گا آپ کو بتا دیں گے کیٹی آر کو پہلے ہی ٹی آر ایس کا کاریکاری ادھیاکش بنایا گیا ہے بشلے شکوں کا کہنا ہے کہ آگامی لوگ سبات شناف کو اتھیان میں رکھتے ہوئے حریش راؤ کو کوئی مہتوپون ذمہ داری سوپنے کا نیرنے لیا گیا ہے سوطر بتاتے ہیں کہ منتری منڈل میں مہیلاؤں کے علاوہ سب ہی ساماجی کی برگوں کے ویدھاکوں کو شامل کیا جا سکتا ہے بیورو ریپورٹ ہیڈی ٹی لوگ سبات شناف کی تیاریوں کے سمبھ میں تلنگانہ کانگریس کمیٹی نے گیارو آر بارہ فروری کو ویپھین سمیتیوں کی بیٹھکوں کا آئیو جن کیا ہے تلنگانہ کانگریس کے ادھیاکش اتنگمار ریٹی کے انوصار یہ بیٹھک گاندی بھون میں ہوگی جس میں چناف کے لیے امیدواروں کی پرکریہ کے علاوہ چناف ابھیان کی سمکشہ کی جائے گی گیارہ فروری کے دن گیارہ وجے کانگریس زلہ دھیکشوں کی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی جبکہ ایک وجے میڈیا کوارڈینیٹرز کمیٹی اور شام چار وجے چناف سمیتی کی میٹنگ آئیو جت کی جائے گی اسی طرح بارہ فروری کو چناف تیاریوں کے سوچھاو پرافت کیے جائیں گے اس بیچ پارٹی نے دس سے بارہ فروری تک لوگ سبا ٹکٹ کے لیے آوے دن جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دس فروری سے کانگریس کے امیدوار تلنگانہ کے سترہ لوگ سبا شیطروں کے لیے ٹکٹ آوے دن کر سکتے ہیں اپنے جوکس میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر مریض کے پیٹ میں کینچی بھول گیا ہے لیکن ہیدرواد نگر میں ستھت نمس اسپتال میں ڈاکٹروں دوارہ ایک روگی کے پیٹ میں کینچی بھول جانے کا معاملہ حقیقت میں سامنے آیا ہے یہ لاپرواہی کا معاملہ تب پرکاش میں آیا جب ایک مہیلہ روگی نے پیٹ درد ہونے کی شکایت کے بعد نیچی اسپتال کا روح کیا پرابت جان کر ایک انصار ہیدرواد نوازی مہشوری چودری کا تین مہینے پہلے پنجا گھٹا ستھت نمس میں ایک آپریشن کیا گیا تھا مہشوری آپریشن کے بعد بھی پیٹ میں لگاتار درد ہونے کی شکایت کر رہی تھی اس کے چلتے پریجنوں نے روگی کو نیچی اسپتال لے جائے جہاں پر اسپتال میں روگی کا ایک ایک سرے کرایا گیا اس دوران اس کے پیٹ میں کینچی پائی گئی یہ دیکھ روگی کے پریجن نمس گئے اور اسپتال کے سامنے پردرشن پر اتر آئے ساتھ ہی انہوں نے اس گھٹنا کے لیے ذمہ دار ڈاکٹروں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے ہیدرواد نگر میں پچاس مایکرون سے کم کے پلاسٹک بیک کی بکری پر پابندی کے باوجود بیچے جا رہے پلاسٹک تھیلیوں کے خلاف جی ایچ ایم سی نے کاروائی کرتے ہوئے بیگم بزار کی چار دکانوں کو سیل کر دیا جی ایچ ایم سی کے ویجلنس اور انفورسمنٹ ویبھاگ نے اسے کاروائی کے دوران دکان مالکین پر بھاری جرمانہ بھی لگایا اور وہاں موجود پچاس مایکرون سے کم والی پلاسٹک کی تھیلیوں کو ضبط بھی کر دیا جی ایچ ایم سی کی اور سے اچانک کی گئی اس کاروائی سے بیگم بزار میں حل چل مجھ گئی اور دکان والوں نے اپنے پاس موجود سامان کو دوسری جگہ بھیجنا شروع کر دیا اس سلسلے میں جی ایچ ایم سی نے بارہ دکانوں کو نوٹیس بھی دیا ہے جی ایچ ایم سی کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کاروائی آگے بھی جاری رہے گی نیشنل یونالی ڈے کے اوف سر پر مولا لے علاقے کے 138 ڈیویجن کے مریضوں میں نیشلک دوائیاں بطرد کی گئی اس پروگرام میں ٹی آر ایس کے ملکاج کیری ودایق ایم ہنومنت راؤ کارپوریٹر فاطمہ آمین الدین کے علاوہ یونانی اسپطال کے ڈاکٹرز اور انی کرمچاریوں نے بھاگ لیا اس اوف سر پرستانیہ لوگوں نے بڑی سنگھیا میں ڈاکٹرز سے اپنی جانچ کروائی تیروملہ تیرپتی دیوستانم میں بالوں کی نیلامی ہوئیں تیروملہ میں ہر مہینے کی پہلے گروار کو بالوں کی نیلامی کی جاتی ہے اسی کرم میں گروار کو بالوں کی نیلامی کی گئی نیلامی کے دوران کل ایک لاکھ تیریالیس ہزار نو سو کلوگرام بالوں کی بگری کی گئی اس کے ذریعے بھاگوان بالا جی کو گیارہ کروڑ سترہ لاکھ روپے کی آئے پرابت ہوئی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ وشف کی سب سے ادھک آمدانی والے تیروملہ تیرپتی دیوستانم میں ہر روز ہزاروں کی سنکھیاں میں بھاگت منت پوری کرنے آتے ہیں اس دوران کچھ بھاگت اپنے بالوں کو بھاگوان بالا جی کو سمرپید بھی کرتے ہیں بعد میں ان بالوں کی نیلامی کی جاتی ہے پردان منتری نریندر مودین شریمار کو عروناچر پردیش میں چار ہزار کروڑ روپے سے آدھک لاغت والی کئی یوچناؤں کا ادھگھاتن کیا اور کئی محتوپون پر یوچناؤں کی نیو رکھی مودینے ہلوگی میں گرین فیلڈ ہائیو ہوای اڈے کی نیو رکھی اور لوہی تزلے کے تیجو میں ایک پناہ سنیوجت ہوای اڈے کا ادھگھاتن کیا انہوں نے اروجانچل پردیش کے لیے ایک نئے دودشن چینل ڈی 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 ارونہ پربھا کا بھی ادھگھاتن کیا مودینے آئی جی پارک میں آئیوجیت ایک سماروں میں ریموٹ کے ذریعے پچاس سواست ایوم کلیان کیندروں کا ادھگھاتن کیا لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے پی ایم نے کہا ارونہ چل اگتے سورج والا راج ہے یہ دیش کا آتما وشواس ہے پچھلی سرکاروں نے دشکوں تک اس راج کی اپیکشا کی ہے لیکن ہم یہاں بدلہ اپ لائیں گے آج میں ارونہ چل اجی کو سو بھاگ یہ ہو جانا کے پہت قریب قریب ہر پڑی بھاک تک بوجھری پہنچانے والا راج بندے کے لیے بہت 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 برھائی دیتا ہوں مکہمتری جی کو برھائی دیتا ہوں ان کی پوری تین کو بڑھائی دیتا آج عرونا چل نے جو حاصل کیا ہے وہ بہت ہی جن پورے دیش میں بھی حاصل ہونے والا ہے سوہ بھائی دیوجنا کے تحت بیٹے ایک دیش سامنے ہی دیش پہ کری دھائی کروڑ پریواروں کے گھروں سے ان گھروں سے اندھرے کو مٹایا جایا ہے دور کیا جا چکا ہے مکتمہ بجلی کا کلیکشن دیا جا چکا ہے کانگریس ادھیاکش راحل گاندی کے بہنوئی راوبرٹ وارڈرا بھی دیش میں سمپتی خریدنے میں دھن شوڑن سے جڑے ایک معاملے میں شنیوار کو تیسری بار پرورتن نردیشال یعنی ای ڈی کے سمکش پیش ہوئے وارڈرا مدھیا دلی کے جامنگر ہاؤس تھیتھ کے اندری جانچ ایجنسی کے کاریالے میں اپنے نیچی واہن سے صبح خریب دس بچ کر پینٹالیس منٹ پر پہنچے ادھیکاریوں نے بتایا کہ جانچ ادھیکاری کو وارڈرا سے اور سوال پوچھنے تھے اسی لیے انہیں شنیوار کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا اس سے پہلے ان سے چھے اور ساتھ فروری کو پوچھتاچ کی گئی تھی وارڈرا سے پہلی بار خریب سالے پانچ گھنٹے اور دوسری بار خریب نو گھنٹے تک پوچھتاچ کی گئی تھی مانا جا رہا ہے کہ پچھلی بار پوچھتاچ کے دوران وارڈرا کا سامنا ان دستاویزوں سے کرایا گیا جو ایجنسی نے معاملے کی جانچ کے دوران حاصل یا ثبت کیے ہیں ان میں فرار رکشہ ڈیلر سنجے بھنداری سے جڑے دستاویز بھی شامل ہیں شاردہ چٹفن گھوٹالہ معاملے میں آج کلکتہ کے پولیس کمیشنر راجف کمار شیلونگ ستھت سی بی آئی دفتر پہنچے آج ان سے گھوٹالے کے سنبند میں پوچھتاچ کی جا رہی ہے کمار کے ساتھ تین آنے آئی پی از ہدکاری بھی اس سمیں ان کے ساتھ تھے وہیں سی بی آئی کی ٹیم شنیوار صبح شیلونگ پہنچی تھی کمار پر گھوٹالے سے جڑے دستاویزوں کو نشٹ کرنے کے آروب لگے ہیں اور اسی معاملے میں ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہیں بتا دیں کہ اچھی تم نیالائے نے راجیف کو جانچ ایجنسی کے ساتھ پورا سہیوگ کرنے کا نردیش دیا ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ سی بی آئی انیس سو نواسی بیچ کے آئی کیس ادھکاری کمار سے اس لیے پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ شاردہ ایوام ان یا پونزی گھوٹالہ ماملے کی جانچ کے لیے گھٹت ایس آئی ٹی کے پرمک تھے ایس آئی ٹی کے پرمک تھے رڑکی کے لیے شکروار کا دن بہت منہوز ثابت ہوا دونوں جگہ ستیاسی لوگوں پر زہریلی شراب موت بن کر ٹوٹی تو ایک سو بیس لوگوں کی حالت اب بھی گمبھیر بنی ہوئی ہے سہارنپورزلے کے کئی گاؤں میں جہاں دیر رات تک چمالیس لوگوں کی موت ہو چکی تھی یہ آکڑا شنیوار کو اور بڑھ کر بارسٹھ تک پہنچ گیا ہے قریب چار درجن سے زیادہ لوگ اسپتالوں میں بھرتی ہیں وہیں کئی لوگوں کی حالت میڈیکل اسپتال میرٹ میں نازک بنی ہوئی ہے اس بڑی لاپرواہی پر ناغل تھانا پربھاری سہیت دس پولیس کرمی اور آبکاری ویبھاگ کے تین انسپیکٹر کے علاوہ دو کانسٹیبل کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے وہیں روڑکی کے جھبریڑا اور بھگوان پور تھانا شیطر کے گاؤں میں بھی زہریلی شراب نے پچیس لوگوں کی جان لے لی ہے سراب پینے سے اب تک آٹھ موتوں کی پوشٹی ہوئی ہے اس میں گرام جب ہی دیال کے دو دھنات نامک بیکتی گوپال گنج سائیڈ سے ندی اسپار سے ہرندریادہ کے ہاں سے سراب لاتا تھا دیشی سراب اور وہاں پر اپنے گاؤں میں لوگوں کو بیتریت کیا تھا ساتھ ہی اسی کے دوارہ ایک دوسرا گاؤں جو بیدو پار ہے وہاں کے رامناتھ ساتھ کو سپلائی کیا گیا تھا اس کے آہاں برڈے پارٹی تھی وہاں اس نے سب کو پلا دیا تھا اسی سراب کو جس میں وہ خود بھی پیا تھا اور رامناتھ ساتھ بھی وہ بھی اس کی بھی مرتب ہو گئی ہے ایک تیروی تھی اس میں بہت سے لوگ شامل تھے کچھ بتایا جا رہا ہے جو ایسے گیتے جو تیروی میں نہیں تھے ان کی بیڈیت سوئی تو بہرال ابھی جو لوگ بیمار ہیں ان کو اچھی سے اچھی جو وہاں بھی ہماری بات ہو گئی ہے اور پوشتی ہو سکے جتنی کا قارن کیا ہے اور اس پورے ماملے میں مجسکل انکوائری بھی میرے دوارا سرکت کر دی گئی ہے اور جو اس میں ایڈی ایمی بھی تیوان برادش ہو گئی ہے وہ اس کی مجسکل انکوائری کر دی گئی ہے سر پرثند ریشتیاں کیا بہت ہو گئی ہے خبر دوپیر میں فلال بس اتنا ہی تازہ اپ ڈیٹس اور ہر چھوٹی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایچو آئی ڈی 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 موسیقی